تلنات مکڈھنگ سے کھوج کرتے ہوئے کچھ جیواتما کے وشے میں برم سوروپ کے وشے میں یہاں پر چرچہ کی جا رہی ہے یہ دپی یہ چرچہ اس ویرات برم سوروپ کا ایک کن بھی نہیں ہے وہ اسیم ہے اند ہے اور ایسا کس نے جانا ایسا کس نے کہا اپنے چھوٹے سے من دوارا اپنی سیمت اندریوں دوارا اس ویرات کو اپنے بھیتر سمیٹ کیسے سکتے ہیں پھر بھی آتما جنیان کی برم تتو کی چرچہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آدھار ہوگا آلم من ہوگا کوئی نہ کوئی سہارا ہوگا تو پھر اپن اس اتیت میں جا کر کے دیکھتے ہیں کچھ تو یکتیوں سے بات سمجھ میں آتی ہے جسے گنیت میں اور ویجنان میں ایسا ہو تو ویسا ہو ایسا نہ ہو تو ویسا نہ ہو جینہ چہریوں نے اس کو انیدھان نپپتی جین درشن الگ ہے جین سدھانت الگ ہے جین دھرم الگ ہے اور جین نیای الگ ہے تو ان چاروں کا جب اپن باریکی سے ادھان کرتے ہیں تو پھر کچھ ایسی جانکاریاں سامنے آتی ہیں کاٹ چھاٹ کے لیے ادھان کرنے سے کوئی سار نہیں نکلتا لیکن ستی کی خوج کرنے کے لیے جب ادھان کرتے ہیں ایک نشپکش ودیارتی کی سامان وہ سارے سبجیکٹس پڑھتا ہے سکول میں اس کو مالنا ڈاکٹر بھی بننا ہو تو بھی وہ ماتھمیٹکس پڑھتا ہے کچھ بھی بننا ہو وہ سارے سبجیکٹ شروع میں پڑھتا ہے اور پھر بعد میں اس میں سے چن کر کے اپنی راہ پکڑتا ہے تو اسی پرکار نیای سدھانت درشن اور دھرم ان سب کی گہرائیوں میں جا کر پھر کھوج کرتے ہیں تو کھوجتے کھوجتے بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں جیسے کلم نے کہا تھا کہ جیو جیتا ہے اور جیو مرتا بھی ہے یدیپی وہ شبد مرن واشی نہیں ہے جیوہ تھی جیوہ ویاکرن کے انسار شبد شاستر کے انسار جو جیویت رہتا ہے اس کا نام جیو ہے لیکن پھر بھی جس پرکار ہم نے ادارن دیا تھا کہ ایک ویاکتی پتر بھی ہے اور پتا بھی ہے کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے اسی پرکار جیو جیتا بھی ہے مرتا بھی ہے اب اپن سمجھنے کی کوشش کرے گی کیسے سمبھاو ہے دونوں باتیں تو سرحل ہے کوئی زیادہ کٹھن نہیں ہے دنیا دائری میں تو ہمیں سب باتیں سمجھ لیتے ہیں یہاں بھی سمجھ لو جو ہمیشہ جیتا ہے اس کا کیا عرط ہوگا اس کا عرط سیدھی سیدھی باتی ہے کہ جہاں پر پنر جنم کا صدھانت مانع ہے وہاں پر اس جنم میں بھی جی رہا تھا اس جنم میں بھی جی رہا ہے اور آگے کی جنموں میں بھی جیتا رہے گا تو ہر جنم میں جو جیتا ہے اس کا نام جیو ہے سرحل سی بات ہے پھر اس کا وہ جنم شروع بھی ہوتا ہے اور سماپت بھی ہوتا ہے تو شروع ہوا تو کہتے ہیں جیو جنمہ سماپت ہوا تو کہتے ہیں جیو مرا تو مرا کس درشتی سے اس جیون کی اپیقشت ہے یعنی جیون کا ناش جیو کا مرن کہلاتا ہے جیو کے اسططو کا کبھی مرن نہیں ہوتا جیو کے جیون کا آنت ہوتا ہے جس کو مرن کہا جاتا ہے اس لئے جیون اور مرن جیو کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ایسا سویکار کرنے میں کوئی بادہ نہیں ہے اب کوئی اگر کھینچات آنی کرے کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے ارے تم ہوتے کون ہو اس ورات وشو میں تم کس گنتی میں آتے ہو جو بھی یہ کہتا ہے میں وہ میں کتنی تچھ نگنی اور بھٹکانے والی چیز ہر وقتی ہر بار میں بولتے سے ہمیں بدل جاتا ہے دیکھ لو چیک کر لو یہ کھوجی ہوئی بات ہے آپ خود اپنے اندر ٹٹول کر کے دیکھ لو سویرے جب آپ میں بولتے ہو اپنے آپ کو تو پھر وہ کوئی اور میں ہوتا ہے اور شام کو جب آپ میں بولتے ہو تو دن بھر کے پریشنم کو جوڑا ہوا میں ہوتا ہے آئے سمجھ میں بھوجن کے پہلے جب آپ میں بولتے ہو تو وہ بھوکا میں ہوتا ہے اور کھانے کے بعد بھرے پیٹ والا میں ہوتا ہے نہانے کے پہلے بغیر نہایا ہوا میں ہوتا ہے نہانے کے بعد نہایا ہوا ہو جاتا ہے ایک کلر پہننے کے بعد اس کلر والا میں ہوتا ہے بدلنے کے بعد بدلا ہوا میں ہوتا ہے بھائی نہیں تھا تب تک کہ وہ میں بغیر بھائی والا میں تھا بھائی جنم گیا تو پھر بھائی والا میں بن گیا اسی کا نام سنسار کا ناٹک ہے یہ اتنا وشال ناٹک ہے کہ جن میں جنمانتروں میں یہی ناٹک چلا آ رہا ہے اس سنسار کے رنگ منچ پر پاتر بدلتے رہتے ہیں ناٹک وہی چلتا ہے پاتر بدلنے کا مطلب انیک جیووں کی درشتی سے دیکھو تو بھی وہ الگ الگ رول کر لیتے ہیں اور ایک جیو کو دیکھو تو بھی ایک جیو اس جنم میں اپنا شترو ہے اور کسی جنم میں اپنا مطر بن جاتا ہے کبھی کبھی اسی جنم میں جو شترو ہوتا ہے وہ مطر بن جاتا ہے اور مطر شترو بن جاتا ہے جس کے لئے جان لوٹاتے تھے اس کی جان کے پیاسے بن جاتے ہیں اسی جنم میں تو یہ جو چل رہا ہے ایک بھرمان پری بھرمان کئی نہ کئی اپنے وشواس میں کئی نہ کئی اپنی دھارنہ میں کئی نہ کئی اپنی ماننیتہ میں کوئی بہت بڑا بھرم ہے جس بھرم کے کارن ستے سے اپریچت ہو کر اپن یہاں وہاں ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں اور جو پانا چاہتے ہیں کلپنا کرتے ہیں کہ وہاں وہ چیز مل جائے گی لیکن وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں جو اسے گریش مکال میں ایک ہرن جس کو مرگ مریچ کا کبھرم ہوتا ہے تو اس کو دور پانی دکھائی دیتا ہے اور دوڑتا ہے وہاں پانی ملتا نہیں پھر ایسے دیکھتا ہے تو وہاں آگے اور پانی دیکھتا ہے دوڑتے دوڑتے اس کے شریر کا پانی سوک جاتا ہے اور انت میں اس کے گھٹنے جواب دے دیتے ہیں وہیں دھرتی پر دھرا شائع ہو کر پیاسا مر جاتا ہے جنم جنمانداروں سے اپن بھی اترپت عوستہ میں مریتی کو پرابت ہوئے ہیں آپ دیکھ لو جتنے لوگ مرن کو پرابت ہو رہے ہیں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو انت میں پربوس مرن کرتے ہیں اور آدھیکانش لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بچا لو ڈاکٹر صاحب بچا لو ایک دم دین ہو جاتے ہیں کوئی بہت بڑا دھنوان کسی ایکسیڈنٹ کے بعد بھول جائے کہ میں دھنوان ہوں تو وہ بکھاری جیسی ستھی کو پرابت ہو جاتا ہے پھر اس کو کوئی یاد دلاتا ہے تو اس کو یاد نہیں آتا وہ پوچھتا ہے کہ کیا بات کر رہو تم وشواس نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر کوئی ہتیشی بار بار پریاس کر کے اس کی سمرتی کو واپس ویوستت کر کے اس کو انیک ثبوت دے دے کر کے وشواس دلا دیتا ہے کہ نہیں تم وہ ہو تم بھول گئے ہو اس ایکسیڈنٹ کے قارن تب اس کو کھال آتا ہے کہ ارے میں تو وہ ہوں ریلی میں تو صحیح میں وہ ہوں اور پھر وہ اپنی وہ رنگ چیشٹا کو ہمیشہ کیلئے چھوڑ دیتا ہے اور اس اچھ آسن پر بھی راجمان ہو جاتا ہے جو اس کا حق ہے ٹھیک یہ ہی ستھی اپن سب جیووں کی ہے اپن بھی انجان ہے اپنے آپ سے اور اپنے آپ کو نہ جان کر اپن کچھ اور سمجھ کر اپن جو نہیں ہے وہ سمجھ کر اپنے آپ کو اس کے جیسے چیشٹا کر رہے ہیں جس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور بدھی کام نہیں کر رہی تھی ٹھیک سے تو کل جیسے ہم نے ایک سنسکرٹ کابوے کو لے کر سمجھ سار کلش کا چونتیسوہ کلش لے کر یہاں پر ایک بات رکھی تھی کہ ایک ہزار ورش پوروے ایک آچہاری کہہ رہے ہیں ورمکمپرینہ کاریا کو لہ لین سویمپنی بھرطہ سن پششنما سمیکم ردیسر سپنس پودگلا آدھن دھامنو ننکمانو پلبدھر بھاتکین چوپلبدھی ہی پرانی رک جا لوٹ لکار مدھیم پرش ایک وچن آدیش دے رہے ہیں رک سٹاپ یہ شاید ملٹری سے بھی سٹرونگ ہے سشکت آدیش ایک دم رکھتا ہے کوئی کیا ہو گیا آچہاری کہتے ہیں اپرین اکاریا کولا حلین کم یہ جو دوسرے بیکار کے کاموں کا کولا حل تُو نے مچا رکھا ہے تُو جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ ویرث کا کولا حل ہے اس سے کیا ملنے والا ہے تجھے ایک دم جھٹکا لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کا ٹرانزیکشنز چل رہا ہے اس سمیں اور اس سمیں وہ آواز آتی ہے ایک برحم گھنانی کی کہ رکھ جا اس سے کیا ہونے والا ہے تجھے ابھی ایک شواس باہر گئی اور اندر نہیں آئی تو کیا کر لے گا تیرے ہستاکشر کسی کام کے نہیں ہے مرد کال میں ایک سوئی بھی ساتھ میں نہیں جاتی سوئی تو چھوڑو جو جنم سے ساتھ میں تھا وہ شریر بھی چھوٹ جاتا ہے کیا کر لے گا دھول کو اکٹھا کر کے پھول رہا ہے تُو اس کا اس لئے بہومان کرتا ہے کیونکہ تجھے پتا نہیں ہے کہ یہ دھول ہے اس کو اکٹھا کرنے والے اس دھول کو اپنے اوپر لگانے والے اکثر بھول جاتے ہیں کیونکہ اس دھول میں کچھ نشیلہ پن ہے یہ دھن کی دھول ایسی دھول ہے کہ جس پر چڑ جاتی ہے وہ اکڑ جاتا ہے اور تھوڑی سی جڑ جاتی ہے تو سکڑ جاتا ہے رکھ اس ویرث کے کاریرے سے تجھے کیا ملے گا آدیش دے رہے رک گیا کیا کروں آپ نے مجھے روک دی اب میں کیا کروں کرنے کی عادت ہے ہمیشہ سے نہ کرنے کا کبھی بھی ابھیاس نہیں کیا نہیں کلپ نہ کی کہ ایسا بھی کوئی پل ہو سکتا ہے جیون میں جب میں کچھ بھی نہ کروں کچھ بھی تو کہتے ہیں سویم اپنی بھردہ سن پششن ماں سمیکم آت میں نربھر ہو کر چھے مہنے تک ایک کو دیکھ انیک کو دیکھتے دیکھتے انہا دی کال نکل چکا ہے اب ایک کو دیکھ مہاویر بھگوان نے کہا تھا جو ایک ہم جانا دی سو سب ہم جانا دی جو ایک کو جانتا ہے وہ سب کو جان لیتا ہے بڑی انوکھی بات ہے یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو گلے اتر جائے پر اتنی انوٹھی بات ہے یہ کہ اگر کسی نے یہ کام کر لیا اور اس کام کو کرنے کا جو ایک ڈھنگ ہے اتوہ جس کو یہاں ہم نے کل پاگلپن کہا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ چھے مہینے تک ایک کو دیکھ ہم نے اس کو اپنی بھاشا میں کہا کہ تُو انہا دی کال سے انیک کی پیچھے پاگل بنا رہا اب ایک کا پاگل بن جا تو وہ پاگلپن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا ہردے سر سے پنسخ پودگلاد بھن دھامنا اپنے ہردے روپی سروور میں جڑ وستوں کے پرکاش سے بھن ہے جس کا پرکاش ایسے چت پرکاش کا ایسے انتش چت پرکاش کا انترنگ چیتنا کے تیج کا چھے مہینے کے پاگل پنے کے بعد چھے مہینے کے پاگل پنے کے بعد تجھے لاب ہوتا ہے یا نہیں یہ مجھے آ کر کے بتا دینا پاگل تو ہو کر کے دیکھ دوائی کھا لیتا ہے بیچ میں پاگلپن کی اس پاگلپن کی دوائی وہ اپلپ دی ہے ہر پاگلپن سماپت ہو جائے گا وہ پچھلا بھی اور یہ والا بھی اس کے پیچھے پاگل اس لیے ہے کیونکہ یہ پراپت نہیں ہے پراپت ہونے کے بعد ہر پراکار کا پاگلپن سماپت لیکن ایک بات اور دھیان میں رکھنا جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک بار سمیق درشتی بن جاؤ بس کام بن جائے گا ایسا نہیں ہے پراچین رشیوں نے پوروہ چیاریوں نے کہا ہے کہ سمیق درشتی بن جانے کے بعد بھی اگر فسل جاؤ گے تو واپس جہاں کے تاہوں اس لیے ستھرتہ بہت ضروری ہے دل بھی مجبوط ہونا اور پاؤں بھی مجبوط ہونا تب کلیان ہوگا یہ بہت آسان ہے کہ جس کے پاس سیم نہیں ہے اس کی واندنا نہ کرو بہت سرل ہے کہنا لیکن اس سے پہلے آچائری کند کند سوامی نے کہا ہے دنسن ہی لوں نہ وندیبو جس کے پاس شردھا نہیں ہے وہ بھی وندنا کے یوگی نہیں ہے تو آچرن نہیں ہے وہ بھی وندنا کے یوگی نہیں ہے شردھا نہیں ہے وہ بھی وندنا کے یوگی نہیں ہے یعنی دو پرکار کے وندن ہی ہوتے شردہ سے بندنی اور آچرن سے بندنی جس کی شردہ پاویتر ہوتی ہے دیو بھی اس کی بندنہ کرتے ہیں لاؤکانتک دیووں کی بشے میں لکھا ہے کہ اترے شام دیواناں ارچنی باقی دیووں کے دوارا ارچنی ہوتے ہیں اور چرچہ اس کے آگے چلے گی جینم جے تشاہ سنم جینم جے تشاہ سنم جینم جے تشاہ سنم موسیقی